بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آئی جے سولرز کا ایک اور پروڈجک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری دو ٹن کا ہائر ڈی سی اے سی انورٹر انسٹالیشن کی ویڈیو ہے جو ہم نے یو پی ایس انیبل ڈیوائس کے ساتھ انسٹال کیا ہے یہ اسی ہم جائے انسٹال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے بہت ہی اچھے سبسکرائبر ہیں اور ان کے آفیس کے اندر ہم یہ سسٹم انسٹال کریں گے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت گرمیوں کا موسم ہے اور خاص کراچی میں تو اس وقت بہت شدید قسم کی گرمی پڑھ رہی ہے اور ساتھ بڑھتے ہوئے بجلی کے بل تو اس وقت تو پوزیشن ایسی ہوئی بھی ہے کہ اے سی چلانا ایک بہت ہی مشکل ہو چکا ہے تو اکثر دوست مجھ سے کمنٹس میں اور ووٹس ایپ کے اوپر بھی پوچھا کرتے تھے کہ کوئی ایسا سسٹم بتا دیں سولر سسٹم کے جس کے اوپر ہم اپنا گھر کا جو ہے ایک ٹن کا یا ڈیر ٹن کا اے سی چلا سکیں تو اگر آپ سولر سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس وقت سولر سسٹم کی بھی کاؤس جتنی اوپر جا چکی ہے کہ اگر آپ ایک نارملی تین کلو وارٹ کا سسٹم اپنے ہاں انسٹال کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے گھر کے بیسک لوڈ کو چلائے اور زیادہ سے زیادہ آپ کا ایک یا ڈیر ٹن کا ڈی سی انورٹر چلا دے تو اس کی کاؤس بھی تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کے قریب پہنچ چکی ہے جو کہ ہر بندہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا خاص طور پر ایک میڈل کلاس کا جو بندہ ہے وہ تو بالکل بیس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہائر کا ڈی سی انورٹر لگاوا ہے اور وہ یو پی ایس انیبل ڈیوائس کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ ہائر کی یو پی ایس انیبل ڈیوائس اس کے اوپر لگا کے اپنے بجلی کے بل کو کم کر سکتے ہیں اور اس کو یو پی ایس موڈ کے اوپر رن کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایسی نہیں لیا ہے اور آپ ایسی لینا چاہ رہے ہیں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ہائر کا ایک ٹن یا ڈیر ٹن کا ڈی سی انورٹر لے لیں اور اس کے اوپر ہائر کی جو یوپی ایس انیبل ڈیوائس آتی ہے وہ اس کے اوپر لگا لیں تو آپ اپنے بجلی کے بل میں اچھی خاصی کمی کر سکتے ہیں اور اے سی کے مذہبی لے سکتے ہیں یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈیوائس ہے یہ ہائر کی ہی ڈیوائس ہے اور ہائر کے ڈی سی انورٹر کے کچھ موڈلز کے اوپر ہی کمپیٹیبل ہے تو اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا سولر سسٹم لگاوا ہے جو تقریباً ڈیڑھ کلو وارٹ کا سسٹم ہے اور آپ کے پاس ایک ٹن کا ڈی سی انورٹر ہے اور اس کے اوپر آپ یوپی ایس انیبل ڈیوائس لگا لیں تو وہ ڈیڑھ کلو وارٹ کا جو سولر سسٹم ہے وہ بھی اس ایسی کو چلا دے گا بہ آسانی یا آپ کے پاس اگر یوپی ایس لگاوا ہے ہزار وارٹ تک کا تو وہ بھی اس ایسی کو بہ آسانی چلا دے گا کنیکشنز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ یہ ڈیوائس کام کیسے کرتی ہے اور اس کے لگانے کا کیا فائدہ ہے تو یہ بھی انشاءاللہ میں آگے اس ویڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں جی تو دوستو یہ ہماری یوپی ایس انیبل ڈیوائس ہے اس کو ہم ایسی پہ بھی فٹ کریں گے آپ کے سامنے اس کے میں کنیکشنز کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں دیکھیں یہ جو کیبل لگیوی ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے ایک سائیڈ ایسی کے اندر اٹیچ ہوگی وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے اندر دکھاتا ہوں باقی آپ نے کنیکشنز کیسے کرنے وہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں یہ جو ہے نا جس پہ لکھا ہوا ہے این آوٹ اور ایل آوٹ یہاں پہ ہم نے اپنے ایسی کے وائرس کو کنیک کرنا ہے جو ایسی کی جو تارے نکلیمی ایسی کے اندر سے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے ہم نے وہ اپنی جو ہے نا ایک آپ نے سمجھ لیں کہ آپ اس موڈ کے اوپر جب آپ کنیکشن کریں گے تو یہ دارے گیسی آپ کا چلے گا اپنے نارمل موڈ کے اوپر ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے ہمارا وہ یو پی ایس موڈ ہے یہاں سے ہم یو پی ایس کے کنیکشن لیں گے اس کو تو دوستو ڈیوائیس ہم نے اپنے ایسی کے ساتھ کنیک کر دی ہے اور اس وقت ایسی جو ہے ہمارا وہ ایک نارمل موڈ کے اوپر چل رہا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نارمل موڈ کے اوپر یہ ایسی کتنے ایمپیر کنزیوم کر رہا ہے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں گیارہ اشاریا سات آٹھ تو گیارہ ایمپیر لے رہا ہے یہ اس وقت اپنے نارمل موڈ کے اوپر اور اس کا ٹیمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیونٹین کے اوپر ہم نے اس وقت سیٹ کیا ہے جو کہ تقریبا جو واتج اگر آپ اس کے نکالیں گے تو تقریبا پچیس سو چھبیس سو وات بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ٹن کا ڈی سی انوٹر نارمل موڈ کے اوپر جب چلتا ہے تو وہ تقریبا پچیس سو چھبیس سو وات کنزیوم کر رہا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اب ہم اس کو یو پی ایس موڈ کے اوپر کنورٹ کرتے ہیں اپنے ایسی کو اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب یہ کتنے ایمپیئر کنزیوم کر رہا ہے اور کتنا فرق پڑا ہے اس کے نارمل موڈ میں اور یو پی ایس موڈ کے اوپر آنے میں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت جو چل رہا ہے تقریبا چار ایمپیئر کے اوپر ایسی آپ کا لوگ ہوا ہے تو چار ایمپیئر صرف یہ کنزیوم کر رہا ہے جس کی واتج اگر آپ نکالیں تو تقریبا نو سو ساڑھے نو سو وات بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دو ٹن کا ڈی سی انوٹر اگر آپ یو پی ایس موڈ کے اوپر بھی اس کو چلائیں تو تقریبا یہ جو بجلی لے گا وہ نو سو ساڑھے نو سو وات لے گا تو یہ ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے آپ آٹھ گھنٹے کی بھی کنزپشن اگر اپنے یونٹ کے حساب سے بھی نکالیں تو سمجھ لیں کہ تقریبا ایک سے سوہ گھنٹے کے اندر یہ ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہے اور اسی طریقے سے جب یہ آپ کا ایک ٹن کا ڈی سی انوٹر ہوگا یا ایک ٹن کا ایسی انوٹر ہوگا تو یہ جو ایمپیئرز ہیں یہ اور مزید کم ہو جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیئے گا اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریئے گا کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیئے گا تاکہ آئندہ بھی اس طرح کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ